ہیلو دوستو اے با پھر سے آپ کا دوست آصف لکھنو سے آپ کے ساتھ ہے بہت بہت سواگت چینل کا نام آصف's انگلیش اینڈ پرسنائی ڈیولپمنٹ فور سکس سیون ویڈیو ڈیٹ سسٹین سیکنڈ ٹونٹی سولہ فروری کو بننے جارہا ہے چیپٹر نمبر فائیو ہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں سیکھیں انگلیش کے سب سے ضروری دو ہزار شبدوں کی دیکھیں دوستو بہت سے بچے کیا کرتے ہیں ایک بار میں شبدوں کو رٹنے کا پریاس کرتے ہیں ہنڈرڈ وارڈ، سفٹی وارڈ وہ رٹ ڈالتے ہیں لیکن جہاں تک میرا انہوں کہتا ہے ہمیں انگلیش کے وارڈز کو پہلے سمجھنا چاہیے سمجھنے کا مطلب یہ ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شبد کون سا پارسا سپیچ ہے یہ ناؤن ہے پرو ناؤن ہے ورب ہے کی ایڈجیکٹیو ہے ہمیں صحیح ہندی معلوم ہونی چاہیے اگر ورب ہے تو اس کے تینوں فارم معلوم ہونے چاہیے اگر ایڈجیکٹیو ہے تو ہمیں اس کی تینوں ڈگریز معلوم ہونی چاہیے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں انگلیش میں بہت سے شبدوں کے ایک سے ادھک اردھ ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کس زگے پہ کیا لگتا ہے دو ورش پہلے میں نے یہ چینل جب پرارم کیا تھا اس سمیں بھی یہ سریش چالو کی تھی چھوٹے بورڈ پہ میں نے تب چالو کیا تھا اور لگ بک چھے سو شبد میں سکھا چکا ہوں ان بورڈز پہ اگر آپ پلی لیشٹ میں پلی لیشٹ میں ضرور جائیے گا بچوں بیس گروپ ہیں آپ جائیے گا سیکھیں انگلیش کے سب سے ضروری دو ہزار شبد آپ کو وہ ویڈیو ملیں گے لیکن پھر میں نے سوچا کہ تھوڑے سے بڑے ویڈیوز بناتے ہیں جیسے کی ایک بار میں زیادہ شبدوں کو میں ایکسپلین کر سکو تو دوبارہ میں ان سکس ہنڈرڈ وارڈز کو اور بہتر ایکزامپل سے اور اچھی طریقے سے پرستط کر رہا ہوں کیونکہ جیسے جیسے انسان کوئی کاری کرتا ہے اس کا اندبہ بڑھتا ہے اس کی سکل بڑھتی ہے نشت طور پر بعد کے ویڈیوز اگر آپ میرے دیکھیں گے تو آپ کو کو میں اور پربھاوی ادھیاپک کے روپ میں نظر آؤں گا بینہ آپ کا سمیں برباد کیے ہوئے سیدھے ہم بات کرتے ہیں چاپٹر نمبر 5 2000 وارڈ 66 65 وارڈز بتا چکا ہوں بڑے بورڈ والے گیٹ نرمس گھبرا جانا تینو فارم گیٹ نرمس گھوٹ نرمس گھوٹ نرمس ٹھیک ہے باقی دیکھئے وی شوڈنٹ گیٹ نرمس جب بھی کوئی موڈل آفزلریز آپ یوز کریں ابریویشن یعنی کہ یہ نیگیٹیو کانٹریکشن نوٹ کے ساتھ ملا کر کے یوز کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بہت سے بچے کیا کرتے ہیں کٹھن شبدوں میں زیادہ اُلجھیے رہتے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہر چیز کا ایک کرم ہوتا ہے ہمیں سب سے پہلے ان چار پانچو شبدوں کو اچھی طرح لنگ کرنا چاہیے جو ڈیلی یوز میں آتے ہیں آپ دیکھئے آپ جب ہندی بولتے ہیں تو کون کون شبد بار بار آ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان کی انگلش معلوم ہونا چاہیے نروس جو شبد ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے جیسے ہی ایڈ نروس ایکزام کا ٹائم چلنا ہے کانسل یوپی بورڈ کے پریچھائیں چالی ہو رہی ہیں نروس بچے نروس ہیں نروس نیس یعنی گھبراہت یہ اس کا ناؤن ہے اور گھبرا جانا جو بھی چیز آپ کو بتاؤں گا ہولیشٹک اپروچ کے ساتھ بتاؤں گا جس سے کی آپ کو پھری طرح سمجھ میں آ جائے ہی شوڈنٹ گیٹ نروس کامتاب ہے ہمیں گھبرانہ نہیں چاہیے ہی گھوٹ نروس کاؤنس جب بھی سبڈٹ کے بعد ورگ کا سکینڈ فارم دیکھ جائے پاسٹ سا ورگ دیکھ جائے تو وہ پاسٹ انڈیفنٹ ہوتا ہے ہی گھوٹ نروس ڈیو ٹو ڈیو ٹو کیا ہے پریپوزیشن ہے جس کا مطبع ہوتا ہے कی کارن یا کی وجہ سے لیک مانے کمی کانفیڈنس مانے وشواس ہی گھوٹ نروس ڈیو ٹو لیک آف کانفیڈنس وشواس کی کمی کی وجہ سے وہ گھبرا گیا یاد رکھے گا کانفیڈنس جو ہے وہ اس کا بلکل وہی ایک سیملیٹی ہے جیسے ایک سیلیٹر کا وائر چاہے انجن جتنا بھی اچھا ہو اگر ایک سیلیٹر کام نہیں کر رہا ہے تو وہ وہیکل سپیڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پائے گا اسی لیے ہمیں کانفیڈنٹ رہنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان دو واقعوں کے دوارہ میں نے بتایا کہ کیا مطبع ہوتا ہے اگلا شب دیکھئے گیٹ ٹینسڈر تناؤ گرست ہو جانا تناؤ کے لیے دو شبد ہوتے ہیں ایک ہے ٹینشن جو سب لوگ جانتے ہیں ٹینشن دوسرا شبد ہے اسٹریس ہائی پروفائل لوگ انگلش اسپیکرز اسٹریس شبد کا استعمال کرتے ہیں ٹینس کا جو ایڈجیکٹیو ہوتا ہے اگر ہم اس سے بنائیں گے ٹینسڈ ہو جائے گا ٹینسڈ اور اسٹریس کا اسٹریسٹ یہ پاسٹ پارٹیسپل ہے چلی اگر میں گرامر کی بہت شام بات کروں جب ہم ورک کے ترائیڈ فارم کو ایڈجیکٹیو کی طرح پریوب کرتے ہیں تو اسے پاسٹ پارٹیسپل کہا جاتا ہے when we get stressed اس کا مطلب کیا ہے تناو گرست ہو جانا ٹیک ہے دیکھئے یہ پہلے یہ باقی ہے our number of students اس فریز پر جان دیجئے بہت سے چھاتر سامانی انسان بولے گا many students لیکن اچھی انگلش میں یا competitive exam میں لکھاؤ گا our number of students اگر اور بھی بڑی سنکھیا بتانی ہے تو فریز ہوتا ہے our good number of students یا our great number of students یہ فریز ہے our number of students get tensed بھاری سنکھیا میں جو چھاتر ہیں بہت سے چھاتر گھمرا جاتے ہیں دیکھئے دھیان دیجئے گا first form get tensed before their exams اپنی پریچھاؤں سے پہلے بہت سے چھاتر تناؤ گرس ہو جاتے ہیں گھبرا جانا تناؤ گرس ہو جانا they are the same things state of mind تناؤ گرس ہو جاتے ہیں ایک اور example when we get stressed when we get stressed جب ہم ہوتے ہیں our mind doesn't work correctly further in different days ہمارا mind ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے بلکل hundred million ڈالر statement ہے جب ہم تناؤ گرس ہوتے ہیں ہمارا mind ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے کوشش کیجئے ہم خوشیوں سے بھرے رہے پریاست آگلا شب دیکھ سکتے get scared s c a r ڈ 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 आफ यूर फादर वह आवारा कुत्तों से बहुं तड़ता था ही वाज वेरी आफ परेड आफ लेख लिए इस ट्रे डॉक्स एस टी आर एवाई इस्ट्रे मने आवारा कोई भी जानवरों छुट्था ठीक है जो घूंते हैं इस ट्रे डॉक्स तो उससे बना डराने को स्केयर कहते हैं स्केयर मनें डराना जैसे यार तुमने तो मुझे डरा दिया ओ यार ड्यूड यू स्केयर्ड मी इसकेड वह हमेशा मुझे डराता है तो डरना डराना इन पैटर्न पर जान दीजेगा और गेट स्केयर्ड का मतब होता है चिंतित हो जाना किसी बास से चिंता करना वाकर देखिए डोंट गेट वरीड चिंता मत करो कितनी वार हम लोग कहते हैं अगर आपने हैं डोंट वरी वो भी सही है और अच्छी इंग्लिश है डोंट गेट वरीड एक और बता रहा हूं दोंट बी एंग्शियस ए एंइच्छ आईऑ यूवेस एंग्शियस अंट शीयस मतली चिंतित म्कार आपने 7 Greg रिकवर कितना 1 अच्छा चब भेगा है रिकवर मतली ठीक हो जाना بیماری کے بعد سواسلا پردان کرنا recover you will recover very soon تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے recover کا ذکر آیا ہے تو کیور بھی بتانا چاہوں گا یہ ڈاکٹر تمہیں ٹھیک کر دے گا cure منہ ٹھیک کر دینا یہ ڈاکٹر تمہارا علاج کر دے گا treat منہ علاج کر دینا this ڈاکٹر will treat you میں اس ڈاکٹر سے علاج کروا رہا ہوں i am taking the treatment from this doctor ٹھیک ہے یہ سب شبد میں نے سجا یہ آلے سے بتانے پر آئے باتے ہیں دیکھئے پیاس لگنا پھوک لگنا بہت important شبد ہے لیکن بہت سے لوگ کو نہیں معلوم ہوتا ہے میں پندرہ سال سے سلسلہ چلا رہا ہوں چھوٹے چیزیں بچے نہیں جانتے ہیں سیکھئے get thirsty کا مطلب پیاس لگنا t-h-i-r-s-ty thirsty مانے پیاسا ٹھیک ہے پیاسا جیسے مجھے پیاس لگی ہے آپ کہہ سکتے ہیں i am thirsty یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں i am getting thirsty دونوں سہی مانے جائیں گے get thirsty ہو گیا feel thirsty کا مطلب بھی پیاس لگا feel thirsty i am feeling extremely thirsty ڈھیان دینا extremely adverb ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے یا میرا گلا سو خراہ ہے کیا کہیں گے am feeling extremely thirsty i am getting extremely thirsty i am extremely thirsty 3 सہی ہے 3 सہی ہے ہے اس لئے یہاں پہ کلیر کر دیا ہے آپ کو لئے یا آنشتری بیٹھا سٹی بہت ہمیں گیٹ ہنگری بھوک لگنا ہمیں آر یو گیٹنگ ہنگری کیا آپ کو بھوک لگی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں آر یو ہنگری دونوں صحیح ہیں آر یو گیٹنگ ہنگری آر یو ہنگری ٹھیک ہے آگے بڑھو اس کے پہلے جان کر دینا چاہوں گا یہ آپ میں سے میرا کوئی بھی بھائی اور بہن مجھ سے فون کے دوارہ ڈائریکٹ پڑھنا چاہے اس پوکن انگلیش سیکھنا چاہے گرامر سیکھنا چاہے وارڈ پاور مزود کرنا چاہے آپ نائن ڈبل تھری فائیو زیرو ڈبل سیون فور فائیو ایٹ پر سمپر کیجئے میں ڈیٹیل بتاؤں گا میں روز کچھ بچوں کو فون کے مادیم سے پرائیوٹ ٹویشن دیتا ہوں اور پڑھیا رسپانس ملے گا اس کے علاوہ پورا انگلیش سپوکن کورس کی میں نے ایک پیڈیا بنا رکھی ہے وہ بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں دو ہزار شبدوں کی خوبصورت سی پیڈیا بنا رکھی ہے وہ بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں سمپر کیجئے کا اسی وارس اپ نمبر آگے بڑھتے ہیں یہ ہو گیا فیل ہنگری کا مطلب ہی بچوں بھوک لگنا ڈیک ہے فیل بہت ہی نوربل سا وارڈ ہے فیل منہیں محسوس کرنا تینوں فارم فیل فیل فیلٹ فیلٹ جیسے ہاؤ آر یو فیلنگ ٹوڈے آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں دیکھیں فیل ایک اسٹیٹیو ورب ہے اسٹیٹیو ورب میں ورب ہوتی ہیں جدھیں کانٹینیو ورسٹینس میں یوز نہیں کیا جاتا ہے یہ مانسک کریاؤں کو ایکسپریس کرنے والی ورب ہوتی ہیں لیکن فیل ایک ایسی اسٹیٹیو ورب ہے جسے کانٹینیو ورسٹینس میں یوز کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی پراؤبلم نہیں ہے ہاو دو یو فیل ٹوڈے پرزنین ڈیفنیٹ ہے اس کا مطلب بھی ہے آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہاو آر یو فیلنگ ٹوڈے کا بھی یہی مطلب ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ فیل کے ساتھ ہاں توڑی لیبرٹی ہے آج آپ کیسا ہوا پہ ہیں ہاں فیل ہاٹ گرمی لگنا ہاں فیل کولڈ تھنڈ لگنا ڈیلی یوز ورڈ سے آئی واس فیلنگ کولڈ مجھے تھنڈ لگ رہی تھی سو آئی ٹرنڈ دہ فین آف ٹرن آف کا مطلب بند کر دینا اس لیے میں نے پنکھا بند کر دیا آبجٹ بیچ میں ڈالا گیا ہے سو آئی ٹرنڈ دہ فین آف آئی واس فیلنگ کولڈ سو آئی ٹرنڈ دہ فین آف یہ شب دیکھئے فیل جلس اچھاڑا پہ دھیان دیگا جلس 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 تم اس سے کیوں جلتے ہو وائی ٹو یو فیل جلس آف ہیم پردنڈ دہ فین آئی واس فیل جلس آف ہیم وہ مجھ سے بہت زیادہ جلتا تھا ہی واس ویری جلس آف می جلس کے بعد ہمیشہ آف آئے گا آگے پڑھتے ہیں جلس ایڈجیکٹیو ہے ایرشیالی جیسے میں ایرشیالی لوگ کو پسند نہیں کرتا ہوں آئی ڈھونٹ لائک جلس پرسنز آئی ڈھونٹ لائک جلس پرسنز جلسی ایرشیہ یہ ناؤن ہے جلس کے دورہ بھی آپ ان واقعوں کو بنا سکتے ہیں آئی ڈھونٹ لائک جلس پرسنز دیلی یو سنٹنسز اور دیلی یو سنٹنسز ہیں ان کو پلیز پکڑ بنائیے شبت بہت امپورٹن ہے شائی شائی ایڈجیکٹیو ہے شرمیلا جیسے کہتے ہیں وہ لڑکیوں سے بہت شرماتا ہے اس کے انگلیش ہوگی ہی ایز ویری شائی آف گرلز ہی ایز ویری شائی آف گرلز کا مطلب وہ لڑکیوں سے بہت شرماتا ہے کبھی کسیز کہنو یار شرماؤ نہیں کہیے گا ڈونٹ بی شائی کیا کہیں گے ڈونٹ بی شائی کبھی کسیز کہنو یار عالت سے مت کرو کہیے گا ڈونٹ بی لیزی کبھی کسیز کہنو یار کھنجوسی مت کرو یار دوستوں کے ساتھ کہیے گا ڈونٹ بی مائزر ویت فرینڈز کتنی اچھے اچھے چھڑے اڈوا کے سکھا رہا ہوں اکی آنگے بڑھتے ہیں شرح ہے ٹائیڈ ڈی آئی 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 ڈی ایجیکٹیو ہے تھکا ہوا ٹائیڈ کا مطلب تھکا ہوا میں بہت تھکا ہوا تھا میں بہت تھکا ہوا تھا میں بہت تھکا ہوا تھا کبھی یہ کہنا ہو یار میں تم سے اوب گیا ہوں تک کہنے وہ With you پھر صرف آئی ایم فیڈ فیڈ في دی فیڈ اپ meng فیڈ یار میں اreckٹا ہوا نہیں سکتیو وہ ہرہی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں آل آل اٹھائیڈ آل اٹھائیڈ آل اٹھائیڈ آل اٹھائیڈ آل اٹھائیڈ دیکھئے غموریاں گرمی آرہی ہے غموریاں اپنا آتنا کم مچائیں گی انگلیش پہ کہتے ہیں پرکلی ہیٹ پی آر آئی سی کے لی ایچی ایٹ گھموریاں بہت کم لوگ جانتے ہیں بھی غموریاں کو پرکلی ہیٹ کھیتے ہیں آہا آگ ہو پرکلی ہیٹ یہ واقعیوں پہ جاند ہے یہ چھلوڑھیں واقع ہے مجھے غموریاں ہو گئی ہے آہ آہ آگ ہے ماؤوٹ السر مو کے چھالے بہت آم سمسیاں ہے آم سمسیاں کہتا ہے دہی کھالو کو کہتا ہے یا کے جاندے ہیں کیا لوگ بتاتے ہیں ماؤوٹ موکے چھالے ٹھیک ہے اگر کہنا ہو کہ مجھے موکے چھالے ہو گئے ہیں آپ کہیں گا I have got mouth ulcers اسے اکثر موکے چھالے ہو جاتی ہیں he often has mouth ulcers ٹھیک ہے mouth ulcers ulcer کا مطلب کوئی بھی کھاؤ موکے چھالے یہ دیکھیں میس بھی ہے ایم آئی ایس بی ای ایچ ای وی بدتمیزی کرنا چینوں فارم میس بھی ہے میس بھی ہے یا اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈڈی ڈی 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 ڈڈورگ ای ڈیOSH ڈی ڈ circ стороны ڈو ڈی teeth ڈی کھTства bang ڈای ڈی 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 ڈ deficit وی اifique ہ 가지 تو میں ڈی söڈی politique ڈی پی ہاتھ جہر کم ڈی слب Le много لا مہتم بی بیتم اسے پیش partly جوس مسے پیخلا اور مہتم بھی انصرار روڈگستو بھی اسے پیش قام سے بہت درباہ کے پہنچ تھے لیکن یہ چلن کو زیادہ آج کل میں دیکھتا ہوں کلت بات ہے ماتا پتہ کا سمان کرو یار ایٹی اویل بیہیفڈ پرسن کتنا خوبصورہ شفد ہے اویل ہائیفن لگے گا یہ چھوٹی ڈینڈی کو ہائیفن کہتے ہیں اویل بیہیفڈ پرسن ششت بیہتی بھدر بیہتی تمیزدار انسان اسی کو ہم کہتے ہیں اویل مینرڈ پرسن بیچ میں ہائیفن لگے گا ششت بیہتی اور بتمیز کو یہ بھی کہتے ہیں این ایل مینرڈ پرسن یعنی کی روڈ پرسن یعنی کی بتمیز بیہتی اششت بیہتی ابہتر بیہتی یہ سب وہ شبت ہیں جو بار بار آپ کو ضرورت پڑے گی جلوازی میں میری ویڈیوز مت دیکھئے گا جب سمیہ ہو تب آرام سے دیکھئے گا کپی اور پن لے کے آپ نشت طور پر ڈیولپ کریں گے میرے چینل کا ایک ایک ویڈیو کو کسی میں بھی کوئی شورٹ کٹ میں نہیں بتاتا ہوں میں وہی چیز بتاتا ہوں جو لوچکل ہے ان شبتوں کے ساتھ میں نیمیدن کروں گا آپ سے ہاتھ جوڑ کے یادی آپ کو میرا کام اچھا لگے پلیز ان ویڈیوز کو شیئر کر دیجئے گا پلیز اندھیں لائک اور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ 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 شکریہ